السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید کرتا ہوں کہ آپ سب احباب خیر وافیت سے ہوں گے انتہائی مجرب اور آزمودہ سریع العصر ایک خاص عمل مبارک آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں یہ اسم عاظم ہے یا ارحم الراحمین حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص یا ارحم الراحمین اس کا ورد کرتا ہے اس کا وظیفہ کرتا ہے اس کو پڑتا ہے اس شخص کے لیے مالک کائنات خالق کائنات ایک فرشتہ مقرر فرما دیتا ہے اور وہ فرشتہ جو اللہ رب العزت کی طرف سے مقرر ہوتا ہے وہ شخص تین مرتبہ جب یہ پڑتا ہے یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین تو وہ فرشتہ اس انسان سے کہتا ہے کہ اب تیری جو مرضی ہے جو تیری منشاہ ہے تیری چاہت ہے تیری تمنا ہے جو بھی تیری عارضو ہے جائز وہ اللہ تبارک و تعالی سے مانگ لے تجھے مل جائے گی تین مرتبہ اسم عاظم کو پڑھنے کی برکت سے اللہ رب العزت کی رحمت کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں کیونکہ اس کا معنی ہے اے سب رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم فرمانے والے سارے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ سب سے زیادہ بڑھ کر رحم فرمانے والے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ایسے صحابی ہیں جنہوں نے صاحبِ لولاک فخرِ موجودات سیدِ عالم رحمتُ لِلعالمین خاتم النبیین پیارِ کریم آقا حضرت محمدِ مصطفی صل اللہ علیہ وآلہ و بارک و سلم کی خدمتِ اقدس میں دس سال گزارے آپ کی خدمت کرتے رہے اور آپ کی خدمت کرنے کا حضرتِ انس رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ عزاز اور شرف حاصل ہے ان سے یہ روایت ہے اور مستدرکِ حاکم کے اندر یہ روایت موجود ہے آپ فرماتے ہیں میں نے آقا کریم صل اللہ تعالی علیہ وآلہ و بارک و سلم سے سنا آقا علیہ السلام ایک شخص کے پاس سے گزر رہے تھے اور وہ شخص ان کلمات کو ادا کر رہا تھا یعنی اس کے ہونٹوں پر اس کے لبوں پر یا ارحم الراحمین کے نغمیں گونج رہے تھے آقا کریم صل اللہ تعالی علیہ وآلہ و بارک و سلم نے سنا تو آپ نے فرمایا اس شخص سے کہ تُو سوال کر اللہ تعالی سے اللہ تبارک و تعالی نے تیری طرف نگاہِ کرم فرما رکھی ہے یعنی اب تُو مانگ جو مانگنا چاہتا ہے اللہ تعالی سے اللہ تبارک و تعالی وہ تجھے عطا فرما دیں اور اسی اسمِ عاظم کی برکت سے یا ارحم الراحمین اسی اسمِ عاظم کی برکت سے ایک مرتبہ حضرتِ زید بن حارسہ رضی اللہ تعالی عنہ وادیِ تائف جانے کی گرس سے مکہ مکرمہ سے چلے ایک خچر کرائے پر لیا بہت دلچسپ واقعہ ہے اور بڑی قیمتی بات ہے بڑی قیمتی اور بڑی پیاری بات ہے کہ خچر کرائے پر لیا خچر والا ڈاکو تھا ڈکیتی اور رہزنی یہ اس کا پیشہ تھا وہ حضرتِ زید رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک ویران جنگل کی طرف لے گیا وہاں بہت ساری لاشیں جنگل میں پڑی ہوئی تھی وہاں پہنچ کر وہ ڈاکو آپ کی طرف بڑھ ہاتھ بڑھاتا ہے اور آپ کو قتل کرنے کا ارادہ کرتا ہے یہ دیکھ کر حضرتِ زید بن حارسہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے ڈاکو مجھے دو رکعت نمازِ نفل ادا کر لینے دے ڈاکو نے کہا یہ جن لاشوں کو تم دیکھ رہے ہو نا یہ سارے کے سارے نمازی تھے نمازیں پڑھنے والے تھے لیکن ان میں سے کوئی بھی میرے ہاتھ سے بچ نہیں سکا اس ڈاکو کے یہ الفاظ تھے کہ میرے ہاتھ سے کوئی بچ نہیں سکا آپ نے فرمایا تو بچانا یا نہ بچانا یہ تو اللہ کا کام ہے زندگی اور موت کا اختیار اللہ کے پاس ہے مجھے دو رکعت نمازِ نفل ادا کرنے دے لہٰذا آپ نے دو رکعت نمازِ نفل ادا فرمائی اور پھر تین مرتبہ اسی اسمِ مبارک کو اسی اسمِ عاظم کو آپ نے وردِ زبان کیا آپ کے زبان نے جنبش فرمائی اور ربِ کائنات کی بارگاہ میں انہی الفاظ کے ساتھ التجا پیش کی یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین تین مرتبہ حضرتِ زید بن حارسہ رضی اللہ تعالی عنہو نے یہ وظیفہِ مبارک اسمِ عاظم پڑا اچانک غیب سے ایک سوار نمودار ہوا اچانک غیب سے ایک سوار نمودار ہوا اور اس نے اس ڈاکو کو آکے پکڑا اور اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا وہی رہزن وہی ڈاکو وہی لٹیرا جو آپ کے نعوذ باللہ من ظال قتل کا ارادہ رکھتا تھا اور جو ابھی چند ہی لمحوں کے بعد جو ارادہ بنائے بیٹھے تھا کہ یہ صحابی رسول جب نماز ادا کر لیں گے تو میں ان کو شہید کروں گا اللہ تعالیٰ کی غیب کے خزانے سے مدد پہنچی اور اللہ تعالیٰ نے اسے ہی موت کے گھاٹ اتار دیا یہ ایسا اسمِ عاظم ہے جس کی قبولیت کے اندر کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہیں ہے انتہائی اثنٹک مضبوط اور مستند ہے اور یہ واقعہ جو جناب کی خدمت میں میں نے پیش کیا ہے یہ واقعہ میرے اور آپ کے نہیں کل کائنات کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء سید الانبیاء سید عالم سید دو جہان سید العالمین پیارے آقا کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ میں وقوع پذیر ہوا اور یہ واقعہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھی پیش کیا گیا وقت کی نزاکت کے پیش نظر میں نے آپ کو اس کی مزید تفصیلات سے اگانی کیا انشاءاللہ پھر کسی وقت اگلی ویڈیوز میں انشاءاللہ ہوتا اللہ یہ واقعہ آپ کی خدمت میں پھر سے پیش کریں گے لہٰذا آپ ہمارے یوٹیوب چینل پیر ابو نومان رزوی سیفی کو سبسکرائب بھی کریں لائک بھی کریں اور اسے فالو کریں اس لیے کہ اس کے چینل پر ہماری نئی نئی آنے والی علمی روحانی ویڈیوز آپ تک بقائدگی کے ساتھ پہنچتی رہیں جزاک اللہ خیر